ماتنی آئے ہو آئے ملک صاحب راضی ہو جاوے اوہ مکے خیمے مک سجاد گئے اوہ بازارہ میں چمیت پھر دی رہی ہے آنکھے وال ملک کے پھپیاں کو اوہ میں کو پا کر دسے آئے اے میں کو پا کر دسے آئے اے ساروی جنیزہ اوہ لگائے علی اکبر دی ماں کو لگائے علی اکبر دی نوکری ماستے حاضر ہویا اوہ مکے خیمے مک سجاد گیا نہیں کرنا ماتم ایتھے نہیں کرنا تے کتھے کرنا ہے کیڑی جگہ تے ماتم کرنا شیعہ آنکھے وال ملک کے پھپیاں کو اوہ میں کو پا کر دسے آئے میں کو پا کر دسے آئے میں کو پا کر دسے آئے نوکری ماستے حاضر ہویا اوہ میں کو پا کر دسے آئے میں کدیوی نہ پڑا ہا ساروی جنیزہ وہ لگائے علی اکبر اللہ کدیوی اور بی بی کو کا ویکھنیا گرنیا اوہ مکے خیمے مک سجاد گیا اوہ علی ہائی اپنے زمانے نہ آنکھے وال وال کے پھپیاں کو اوہ میں کو با کر دسے آئے ساروی جنیزہ ہوسلا ہوسلا لگ جائے لگ جائے علی اکبر موسیقی لگیے کربلا اوہ ساں کے ساریاں کئی لاشا نہیں لگیا اوہ مکے خیمے مک سجاد گیا اوہ ایسے باستے پھپی کانتے جایا ہے ہوسلا چنیزہ لگایا 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 اترام نراسی اگر پچھے بکیا میرے نالاو میں اتنے ہی پڑنا ہا میرے تو اچھے چھزا کر جنادہ میں کلیاں بھائے کہ تذکرہ بھی کرے نہ ممنون بھی ہو نہ جعفری صاحب سمندوانا صاحب مالک کتایاں ماف کرن مالک بی بی نز بوئے ترک خیمے پہ سڑ دے آئے اور جڑی پیو تے کدی نہ سوال کرن اور جہنڈا نانا سکدہ ٹریا جہنڈے بھیرا اجازت منگ کے اے دے گھر دا کھلون دے آئے بغیر چادر دے نکلیے سجاد نکانتے چاہ کے میں روایت پیا پڑھ دا میں بچہ نہیں ویسے میں فقیر لوگا نو پڑھ دا ساریاں کتاباں میں نہیں پڑھ دا اور میں تے تُسا لکھیاں نے جڑی فقیر گل کر دے اور ہلام نال کر کر گل کر دے کدی نہ سوال کر نہ لی اب باس دی لاش دے پاسے دے کیا دیئے بچھی اگ اونوے لے جڈا سارگے خیمے نہیں تھوڑی ہائے کی تھی یا اور سادات ازام دے سارے اون بل دی باویچ آن دی امڑی باؤ ساڑ عباس اوے بیٹھے او سارے شاملوں تے آدھی گڑی گالے میری سنا دیا تے کو پتروں آنگ پنے دی رہیا اللہ نسل بادوے اللہ پیر دے ویر ادھارے آدھی اے آدھ دیکھ سکینا نئی لبدی آدھ دیکھ سکینا نہیں لبدی پریشانن پردار اتنی آئی یہ ایک لما بھی قبول کارلو ملکہ شام اللہ روڑ والے آن دے گھر آباد ہو اللہ روڑ والے آن دے نسل آباد ہو کربلا زندہ رکھنا لے آنے کروڑا کروڑا سلام جنا ہر لمح ایک ایک لمحے تے نزد رکھی انہ شیعہ نسلام جس نگری ایچ بیٹھے ہو باروہ سبح دے نماز دے بعد اینہ دیا پاک مرکدان دے پاسے دیکھ کے تے آدھ سلام 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 کلندروں پر سلام فقیروں پر سلام کیوں کریں دے اینہ ہر لمحہ اور کم ہی کوئی نہیں کی تھا اینہ او کم کی تے جنا تھوڑے چوتھے امام کی تے تے جتھو جتھو سخی سے شاہ زمان تک گزر ہویا وہ تھو آج بھی ساریاں آوازاں رک گئیاں تے یا حسین دی آواز آج بھی ہونا ہے نہ کوئی تقریر دا نہ مجلس ہے نہ کوئی وقت ضائع کرن دا نہ مجلس ہے سجد سلام دی جگہ گاؤس کتب عبدال سجدہ کر دینے حضور سید و شہدان تاں گاؤس کتب عبدال تے اس نگری چھ بیٹھے ہو جیسے وکھری گل کیتی ہے امام حسین نال وہ گل میری حیثیت دینی میں جناب نے سڑا ہوا وہ ہر حال میں وقت ضائع نہ کیتا ایک بہت بڑے ازادار خاندان ایک کوئی ہاں جناب سید آگا سردار علی جان وہ میں نے فرمان دے ان دے آئے جوڑے بلے میں تھوڑا جیا پڑن جو گا ہو گیا ممبر تے کھلون جو گا تے میں نے فرمان لگے جائے گا اے دس محرم دے ڈیگر تو بات اے جو کچھ کر پلاوے چھویا ہے اے کوئی ساری انگلہ سبی کرتے کھلو کہ کرنا لیا فرمین دے آئے مرد بچے کوئی نہ تے بدماش ویڑے آ جاوے اس واسطے میں روایات دہ آسرہ گھٹ تے فقیر دی جتی نال زیادہ مس ریا میں گھروں اپنی مرضی نال ٹوریا بی بی منو معاف کرے دیر بعد حاضری ہوئی سعادت ہوئی اس پاک نگری دے وچھ داخلے دی تاکہ گناہ مندی معافی مل جاوے با میں بیمار ہا میں آنکھے میں دو پارٹ اچھ سفر کر لیسا تے میں پہنچنا ضرور ہے گناہ ماف ہوندی نینہ نگریہ دیس کیوں کہ جتے بیٹھے نے انہ اکو کام کی تے جڑا تیرا چوتھا امام کر دا وہ فرمین دیا ہے کس سے گل واسطے میں انہوں نہ بلاؤ جتے مجلس ہوئے او تھے تھا انہوں بھلا مندی ضرورتی درپیش ناسی میں سجاد آپ لگا میں نے باقی میری ٹیم برادری دا تے پتہ نہیں میں نے اے بھی کسی فقیر دسیہ سرکار جعفر زمان لکھیا اور نہ تیریری شکل دیتی اپنی جد پاک دیئے ساری اگلہ اور نہ فرمایا اس حدید دو ہی لفظ ہیں جزا کریم سمجھ جامن اے بڑے بڑے علامہ صاحبان بھی سمجھ جامن تو نہ فرمایا اس حدید دو صرف دو لفظ ہیں لفظ ہیں مجلس حسین دے پہلے کج نہ منگو تے مسلح تباہ کے جنہ شیعہ کج نہیں کر ساکتا پاک کا ماستے اور کلہ اپنے ویڑے ویچ مٹی تباہ کے آکھے اور دادی پاک دی لٹی جاگر نواز تائی اتنی دیر کیا ہونا ہیا چھتی شہر تے ننگے سار فرمے دے ایک کوئی گالے آج دی مجلس تھی پہلی گال میں تیرا وقت ضائع نہیں کرنا میں ٹو توبہ میری حیثیت کو جنہ میں تیرا وقت ضائع نہیں کرنا پہلی گالے مجلس حسین دی جتنی دیر پر دا گعبت اچھ خون روندہ ہے نا ہاں اس لوں سہارا ملدہ جدو کوئی اس پاس ہے اس لوں رابطہ کردہ ہے دے تھوڑا جا حسین چاندہ ہے ہو سکتا ہے تھوڑی جی راتیں بھی رک جاندی ہوگی تیرے بارویں امام دی اس واسطفان دے انہاں فرمایا دو ایک اللہ حین مجلس تھی یا پہلی گار بارویں دے ظہور پاک دی دعا دوسری ہر باپ تے واجب ہے ہر ماں تے واجب ہے فیشن نہ دسے بی پتران وہ فیشن نہیں کر دے تم زمانے نال خوش نہیں ہوں دے جنہاں دے سامنے لاشاں دے دھیر ہوگئے وہ فرمیدے ہیں ہر باپ اپنے اولاد نو دس کے جاوے دوسری گل اور آخری گل کیڑی گل اور جولی پھیلا کے دعا منگے اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مالا امیر المومنین دی ولایت تکائے تے دعا بڑی چیز ہے جنہی رسمن رواجن نہیں منگنی ایتھو منگنی تے پھر انہوں نے سونوں گی لینے ہاں اتنی ہائی مجلس قبول فرمانے سو چونکہ مسروف نے زاکر ساسی سارے ہی ہاں یہ بیچاریاں منٹا دے حساب نال اس حالات اس سفر کرنے زیادہ سفر کر کے کہ میں دو دن نوکری تو آف ہو گیا بی بی ماف دے سی کر دے سی کیڑی گل لوٹی دی تو انہوں سنونا لوٹی سمجھ دے ہو میں ممبر چھوڑا لگا گیا ملک توقیر صاحب دے حکم دی تعمیل ہو گئی لوٹی سمجھ دے ہو میں ایدی وضاحت کے نکران میں کنج دسان ایک منٹ تیرے کو لے ہو گئے تھے آزرا میرے نال کربلا میں نو انج لگ دے لوٹی وے جڑا سامتو بڑا نقصان ایک کرنا چاندے اس دی نشان دے سمندوانا صاحب توسی بہت سونے پاکہ دے مدہ خانو مسائب خانو مولد خانو سید دے ہوئے میری دعا ہے حضرت اختر چنیوٹی دی زخمی روح انج لگ دے جی وے اس ملے موجود آئی وہ فرمین دے ہے کنڈ تو پتر بیمار نو مٹی دے سامنے بٹھا کے لوٹی امتی پڑھے میں ساری نہیں پڑھ دا میں ایک گل کر کے نا اے بکھرے حالات شاید اس غریب دی آواز کسے تک پہنچ جاوے میں لوٹی پڑھا میں بچنا میں کوئی سید نہیں بچ دا جسارا پردہ اوہ ہٹا دے اے اوہ نہ تیری زندگی واسطے اے راز رکھے ہوئے پتر بیمار نو کنڈ تو چاکے مٹی تو بٹھا کے پہ یادی آئی اکھ کھول چاندرہ لٹیاں گئی اے بولو سارے مندیں میرے نام خیمیں سڑ گئے نہیں سمندوانا سال جلتواری نظر کرنا چانا حضرت اختر چنیوٹی ایک دردان دی کتاب اوہ قریب پہنچ کے انہ دی زخمی روح فرمایا قرآن قرآن تیرا سورہ کسر بھی زد میں تھا ابو لیں یوں میرے نام قرآن قرآن تیرا سورہ کسر بھی زد میں تھا اوہ زینب اٹھا کے لائی ہے جنت خیام سے سمندوانا صاحب اوکھی نسل سادات بچائی سو سوچ کے لکھیں علوی سوچ کے لکھیں حاشمی تے جعفری بھی سوچ سمجھ کے لکھیں اس اسم پاک دا سید واسطے حکم اوہ اعترام کر بس کر آم امبر چھوڑا سارا تے نہیں سدھ سیا بھیرا تے پچھ داریا ہے سکی بھیڑ ہمیں میں نو نبی ساری رات رون دے رہے کتھے لے ہیں رونہ نبی ساری رات رون دے رہے ساری رات میں نے بابا علی رون دے رہے نبی بنی نال لے کے آیا سکی بھیڑ ہمیں ساری رات میں میری ماں ٹردی میں رہی ہے میری اللہ شاہ چوندی رہی ہے میں نو پتہ تے ہیں پیغام ڈیون واسطے امام پہ پوچھتے ہیں کل میری لاش تے کیونی ہو آئی بھیرا دی کپی گردن تے بوسا دی تاس جامر شریفہ لے ہوں جو میں لفظ جلدی کار گیاں تے میں نو معافی دے چھوڑے آئے میں پھر لفظ دھوڑا نہ بھیرا دی بے ترتیب کٹی گردن تے پوسا دے کیا دیے جب پچھ لیا ہی تے میں نسینی یا تے کو تس دیا میں کیوں نہیں آئی اوہ یا سرب دا پاک شہدہ دا اوہ تیرے پتر بیمار دی تا جب وہ شیویچ میرا لگ گیا مکتے جیادا کوئی تے مادمی آئیو نا اوہ پہنچر تائی شامی لٹ دے رہے اوہ ویلو نداج تیری کبرادا اوہ نا فارغ تھی کہ میں آ گیا اوٹھ میں گھر پیو سوئیر تیرے قتل میں بدباد بدماش میرے گھر آ گیا اوہ میں ساری رات یتیمی کٹھے کر دی رہی تیرے قتل میں بدباد